آنے والی نسلے امران خان کو امران خان نیازی نہیں کہیں گی امران خان غاذی کے نام سے یاد کریں گے امران خان غاذی امران خان امران خان بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پورا پاکستان چہیک رہا ہے میک رہا ہے لیک رہا ہے اور وہ جنہوں نے کل کا جلسہ روکنا چاہا تھا وہ رو رہے ہیں اور ان کا مقدر سو رہا ہے اور عوام جاک چکے ہیں پاکستان آپ کو مبارک بات اہلیان اسلام عالم اسلام اہلیان پاکستان آپ کو مبارک بات زندہ دلانے لاہور خوش کر دیتا ہے جے داتا دینگلیہ لے مجھے ایک گفتگو یاد آ رہی ہے یہ جو ریجیم چینج والی رات سے پہلے کی شام ہے اس کی گفتگو ہے میں عمران خان وزیدی آدم ہے اس کے کمرے سے میں مشاورت کے بعد نکل رہا ہوں مجھے سیدھا پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف جانا ہے جب میں دروازے سے تھوڑا سا آگے پہنچتا ہوں جہاں پہ چیک اپ کرنے والا انسٹرومنٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے سامنے سے جنرل باجوہ صاحب آ رہے تھے کچھ اہباب دوسرے بھی تھے۔ جنرل باجوہ صاحب بڑی فرینک مجھ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ بابر صاحب کے آل نے اور اس دن بھی کہا کہ بابر صاحب کے آل نے۔ تو میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہاں مجھے کہنے لگے کہ سیملیج کے ہوئے گا پارلیمنٹ جس کے ہوئے گا میں کہا جی تسی کچھ نہ کیتا۔ جہاں سے جانے والے جو نارت کے تھے ان کو تو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیا گے کسی کو بہت مشکل سے یا جو پہلے پہنچے ہو تھے وہ پہنچے۔ پوری کی پوری موٹر ویز بند کی گئیں پوری کی پوری جی ٹی روڈز کے سارے حصے بند کیے گئے اور فیصلہ یہ تھا کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے شہر میں ڈھیر نہ لگ جائیں گریبانوں کے یہ فیصلہ تھا عوام کا عوام کل جیت گئے خوف کر ہار گیا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ طاقت کے ذریعے سے عوام کو کچلا جا سکتا ہے وہ تصور کل ہار گیا ہے عامریت ہاری، فستائیت ہاری، بربریت ہاری، ظلم ہارا اور ناسیزم کو ماننے والے جو تھے وہ بھی سارے کے سارے اوپر نیچے رکھے ہار گئے اور لاہوریے بنام وغیرہ وغیرہ ایک مقدمہ تھا جو کل ابنان خان نے عملی طور پر پیش کیا کہاں وہ ان قدموں کے نشانوں کے اوپر کھڑے کر کے جن کا ان کے محبوب لیڈر حضرت قائد آدم جو فاظر اپنی نیشن ہے ہم صاحب کے انہوں نے اظہار کیا تھا کہ میں استعمار سے آزادی کے لیے جتو جہود اس کا یہ سنگے میل رکھتا ہوں اور ایک قرار دادے پاکستان ہیں تئیس مارچ انیس سو چالیس کے دن وہیں کھڑے ہو کے انہی قدموں کے نیچے پیشے مینار تھا سامنے اور نیچے جو قائد آدم قبول بیٹا جو قائد آدم کے پاکستان کو بحال کروانا چاہتا ہے قبضہ گروپوں سے چھڑوانا چاہتا ہے وہاں پانچ ہزار لوگ جن کے ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ چلنے والے وہ جلوسی نکالتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم نے ملین مارچ کیا ہے ہمیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں پڑے گا باری چھاستہ سطر میں ہے ہمیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں ہمیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں ہمیں لوگ جوتیاں مارتے ہیں کل صحیح معنوں میں اگر ملین جلسہ تھا تو کل والا جلسہ تھا میں نے وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جلسے ان میں تین دہا میں خطاب کر چکا ہوں لیکن اسی منار پاکستان کے سائے تلے اسی اولڈ منٹو پارک اور اب اقبال پارک گریٹر اقبال پارک یا منار پاکستان کے میدان میں لیکن کل والا جو جلسہ تھا وہ کل والا جلسہ جس کو کہتا ہے نا mother of all gatherings تھا there is absolutely no doubt about it لیکن کل والے جلسے کو رکنے کے لیے ایک اور پہلو تھا جو سامنے نظر نہیں آرہا تھا ہم نے اس پہ وارننگ شاٹ کو فائر کیے لیکن ڈیٹیل نہیں رکھی تھوڑی سی میں تفصیل آپ کے سامنے رٹنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ جو لسٹ دی گئی تھی اس کے مطابق ایک ہزار کارکنوں کو اور ایکٹیویسٹ کو اور ان لوگوں کو جو جلسے کے لیے کام کر سکتے ہیں گریفتار کرنا تھا لیکن کیا ہوا دو ہزار کے قریب کارکن جو ہیں ان کو گریفتار کیا گیا ایک اس لسٹ کے مطابق صرف سیاسی کارکن تھے اس میں وہ ٹیکنیکل لوگ بھی جو عمران خان کے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں ازر مشوانی مثال کے طور پہ دوسرے لڑکے ان کو بھی گریفتار کر لیا گیا سارا شہر آپ بند کر دیں ساری گھڑیاں آپ بند کر دیں جساں کل کیا ہے آپ نے آپ کوئی کنٹینر بھی نہ وہ کسی بلڈنگ کے اوپر بھی اگر چل کے کھڑے ہو گئے تو وہاں بھی لاکھوں کا بجمع ہو جائے گا یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں عوام کا فیصلہ خوف کیا ہے عوام کے فیصلے سے دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جب سارے کی سارے حالات مصبت نتائج میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ تاریخ دورتی رہنا چاہیے کہ مشرقی پاکستان میں مصبت نتائج مل گئے تھے لیکن مشرقی پاکستان اس کے بعد میں نہیں مل سکا وہ بنگلہ دیش تھا جو بنگالیوں کو مل گیا اس لیے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کے کورٹ کے آرڈر کو فلاوٹ کیا جب یہ سپریم کورٹ کا سب سے بڑا ابتحان ہے ہمیں لوگ روز پوچھ رہے تھے ایک لوگ پوچھتے ہیں آپ فلانی جگہ نہیں پہنچے میں کچھانیوں سے نکلوں تو بھائی کسی جگہ پہنچوں گا میں کورٹوں سے نکلوں تو کسی جگہ پہنچوں گا میرے جتنے ملنے والے ہیں سب کو شکایت رہی ہے تو جو اصلی ایشو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ سپریم کوٹ آف پاکستان کے دو اس کے سامنے اس وقت قوزز ہیں کوئی پرائیوٹ آدمی ہو تو میں کہوں کہ ان کے سامنے اس وقت دو رکاوٹ ہیں پہلا یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک ججمنٹ ہے جس ججمنٹ کو فلاوٹ کیا گیا فلاوٹ کرنے کے لیے استعمال کون ہوا الیکشن کمیشنر آف پاکستان الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے اور ادار ایک سے زیادہ ان کے خلاف پڑے ہوئے ٹو اور نائن کے جو ابھی فائل ہوئے ہیں میں کہا جا رہا ہے سنا ہے میں نے کہا جی ایفری ڈیوٹ جا مک راؤ یہ کرو وہ کرو ان کو بھی اٹھایا جائے نہیں یہ تیہ کیا جائے کہ جس ادارے کا مطلب مقصد ہی کرییشن ہی صرف ایک کام کے لیے کہ آپ نے الیکشن کرنا نا وہ کہتا میں الیکشن نہیں کرا سکتا تو اس کے خلاف ظاہر ہے پھر بنتا ہے ایک نائلی کا ریفرنس جو پہلے سے دائر شدہ ہے اس کی وجوات اس سے ملتی جو ہوتی ہیں اور بناتے ہیں کانسٹیٹوٹ کرتے ہیں وہ سپریم جوڈیشل کامزل جس کے ذریعے سے یہ فیصلے کی جاتے ہیں دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے مو کیوں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے اور ہم الیکشن نہیں کریں گے اب تین باتیں انہوں نے وجوہات لکھی ہیں تین جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں کل مجھے جانے کا اتفاق ہوا ماغلہ کی طرف تھوڑی دیر کے لیے تو آپ میں ایک میرا ورکر ہے میرے لا آفیس کا اس کے دادا انتقال کر گئے تھے میں فاتحہ کے لیے گیا تو مجھے آپ یقین کریں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں بے سڑک نام بان رہی ہو جہاں اربون پر پیسے نہ ہو دھائی عرب سے زیادہ کابینہ کا وزیر خرجہ خرچ کر کے ساری دنیا کے سیر سپاٹے کر کے آگیا ہے تو کتنے پیسے لگیں گے یہ کہنا کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں کیا ہے جو آپ نہیں خرید رہے کیا ہے جو آپ نہیں کھا رہے کیا ہے جو آپ اٹھا کے باہر نہیں لے جا رہے یہ تو وجہ ماننے والی نہیں ہے دوسرا ہے جو ٹیررزم کی وہ بات کرتے ہیں ٹیررزم زیاؤلحق کے جہاز کے گرنے سے بڑا واقعہ ٹیررزم بے نظیر بھٹو کی شہادت سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے اور ان واقعات نے بھی اگر الیکشن نہیں روکا پاکستان میں تو آپ بتائیے کہ ہوا کیا ہے جو غیر معمولی ہے اس اعتبار سے ایک جان بھی جائے تو وہ بہت قیمتی ہے لیکن یہ سب خوف ہے اس آدمی کا میں آخر میں میں جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس کے بارے میں کہیں گے میں وقفہ کر کے میں بتا دوبا کس کے بارے میں کہیں گے یہ فسادی ہے یہ فتنہ پرور ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے یہ باہر سے آیا ہوا بندہ ہے یہ پاکست یہ ملک توڑنا چاہتا ہے یہ ملک تقسیم کرنا چاہتا ہے اس فتنے کو ہم اٹھا کر سات سے مندر پار پھینک دیں گے اس کو نہ مذہب کا پتہ ہے نہ ان کو سیاست کا پتہ ہے نہ اس کو ریاست کا پتہ ہے اس فتنے کا خاطمہ اشد ضروری ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ عمران خان کے بارے میں کہا گیا ہے کہا جا رہا ہے نا یہی کہا جا رہا ہے نہیں یہ دوسری دفعہ کہا گیا ہے پہلی دفعہ یہی لفظ اس وقت کے کانگرسی مولوی اور کانگرس کے ہماری قائد اعظم علیہ رحمت کے بارے میں کہتے تھے پاکستان پہ اندباغ